اپنے وائس چیرمن نائب کپتان لیکن آپ سمجھ لیجیے کپتان جو کہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے تو ایکٹنگ کپتان بھی کہہ لیجیے وہ ہے جناب شام عمود قرشی صاحب جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ نے جن کی آپ نے کچھ گھنٹوں پہلے اگر دیکھا ہوں تمام ٹیلی ویژن سکرینز پر بریکنگ یو گئے شام عمود قرشی گرفتار پھر ایک آتھ گھنٹے بعد خبر آئی کہ پی ٹی آئی نے تردید کیا ایسا کچھ نہیں ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ موجودہ سو منی قویسٹنز جو کہ شام عمود قرشی صاحب سے پوچھ جا سکتے ہیں بہت شکریہ قرشی صاحب پہلے دے بتائی آپ سے تین چار گھنٹے پہلے خبر آئی آپ گرفتار ہو گئے ہیں پھر خبر ایسا نہیں ہوا تو کیا کوئی اٹیمٹ ہوئی تھی آپ کو گرفتار کرنے کی اس وقت یا بس یہ خبر بیسی چل پڑی پتہ نہیں کہاں سے وصیم بھائی گرفتار تو نہیں ہوا لیکن حکومت کی یلغار کا سامنا ضرور کیا کب آپ سے تین چار گھنٹے پہلے آج ہائی کورٹ پہ دوپیر کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ہم بیٹھے تھے جب وہاں ہم گئے چیف جسٹس سے رخاص کرنے کہ وہ ہمیں ایکسس دے عمران خان صاحب کے لیے وہ قلعہ کو اور مجھے عمران خان صاحب سے مل سکیں ان کی قیفیت اس سے آشنا ہو سکیں اور ان سے ہدایات دے سکیں تو عمران صاحب گرفتار ہو گئے فوات صاحب سپریم کورٹ بیٹھے تھے آخری تلاتہ کا پتہ نہیں کیا انہوں نے کہاں باہر بیٹھیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے تو عمران خان صاحب ہو گئے فوات صاحب بس کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کرنے تو آپ گرفتار نہیں ہوئے جو کہ اچھی باتیں نہیں ہوئے تو یہ کیا انہوں نے پوری کوشش کی اور آپ نے کامیاب ہو گئے ایسا نہ ہونے دیا آپ نے یا کیا معاملہ ہو آپ کے ساتھ جی انہوں نے پوری کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے محفوظ کر لیا تو آپ یعنی ابھی بھی کسی انڈسکلوس لوکیشن سے ہمارے ساتھ ہیں جی میں سمجھ لیں کہ آپ سے کافی قریب ہوں اور جی اب قریب تو آپ کے ساتھ ہمارے شاہد تھا اب دیکھیں یہ اگر لیڈ مل جائے اس بات سے کسی کو اور کل کو کچھ ہو جائے تو آپ نے مجھے نہیں ذمہ دا ٹھہرانہ دیکھے ہیں یہ بتا دوں اگر قربت کے اندازے کا جائزہ لیا جائے تو آپ کے گھر پہ آج چھاپا ضرور پڑنا چاہیے صحیح ہے اللہ تعالیٰ سب کو خیر کرے سب کے دارے سر آپ کا عمران خان صاحب سے ملاقات تو ظاہر ان کی صرف وکلا کی ہی ہوئی ہے بذریہ وکلا آپ کو کوئی پیغان دیا ہے خان صاحب نے اگر دیا ہے تو کیا چونکہ ظاہر ہے وہ پہلے ہی کہہ گئے تھے کہ میں گرفتر رہا تو شاہمود قریشی پارٹی سنبھالیں گے تو آپ پاکستان طریقہ کے انصاف کے اس وقت سربراہ آپ ہیں عملان بیسے ظاہر خان صاحب ہی تو کچھ آپ کو انہوں نے ہدایات دی کہ کیا کرنا ہے آپ نے آگے دیکھئے طریقہ صاحب کے سربراہ تو عمران خان تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے صحیح مجھے آرجی طور پر ذمہ داری سوپی گئی ہے خدا کرے میں اس ذمہ داری کے اپنے آپ کو قابل مجھے ذہنی عذیت دینے کی کوشش کی میں سو نہیں سکا مجھے گماتے رہے پھر آتے رہے ذہنی طور پر تھگاتے رہے لیکن میرا حوصلہ پہلے سے زیادہ بلند ہے میرے ارادے پہلے سے زیادہ پختہ ہیں میرے کارکنان کو کہہ دیں کہ میں انشاءاللہ ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک ہوں گا میں حقیقی آزادی کی جد و جہد یہ میری ذات کیلئے نہیں ہے پاکستان کی مستقبل کیلئے ہے پاکستان کے نوجوانوں کیلئے ہے میں اپنی جد و جہد جاری رکھوں گا اور آپ نے بالکل حوصلے سے سینہ سے پر ہو کر اس جبر کا صبر سے مقابلہ کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں کسی لاحے عمل کا کہا کہ شاہ محمود آپ یہ کال دیں کہ کل فلاں کال دے آپ پرسو یہاں کی کال دیں ایسا کچھ کہا خان صاحب نے دیکھئے انہوں نے ان کا خیال یہ ہے کہ جب وہ رہا ہوں کر آئیں گے تو زیادہ تفصیلات کا ذکر بہت کریں گے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آج ملک میں ہو رہا ہے وہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ وہی طالب آنے ہیں وہ ڈاٹس کو جب آپ جوڑیں گے وہی پکچر جس کے بارے میں وہ گاہے بگاہے ذکر کرتے رہی ہیں وہی تصویر سامنے بن کے آ جائے کی اور وہ دیکھ رہی ہیں وہ بہت سی چیزوں کی پیشن کوئی کر رہے تھے لیکن کوئی پریسائس انہوں نے نہیں کہا آپ سے کیا فلا دن کل کال دیجئے فلا جگہ کی ایسا کچھ انہوں نے نہیں کہا آپ پر چھوڑا ہے دیکھئے ان کا یہ ہے کہ ان کا موقف تھا اور میں اس موقف سے اتفاق کرتا ہوں کہ پرامل احتجاج ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے تو ان کا واضح پیغام ہے اپنی جماعت سے اپنے کارکنان سے پاکستان عظیم پاکستانیوں سے پرامل احتجاج وہ ریکارڈ کرواتے رہیں قانون ہاتھ میں نہ لیں املاک کو نقصار نہ پہنچائیں لوگوں کو پریشان نہ کریں لیکن پرامل احتجاج ضرور کریں شاہ صاحب وہ آپ نے پچھلے دنوں آپ ماریہ محمد صاحبہ کے پرائم میں تھے لندن پلان سے مطالق سوال ہوا تو آپ نے کہا میرے علمیں نہیں لندن پلان کیا ہے اب آپ کے علمیں آگیا ہے کہ جو لندن پلان عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کی ایکزیکیوشن کی ویسے وہ آج جیل میں ہیں وہ لندن پلان ہے کیا اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے لیکن کچھ کڑیاں تو اب آہستہ آہستہ نمودار ہو رہی ہیں مثال کے طور پر اس پلان کا ایک حصہ ہے عمران خان کو ناہل کرنا اس پلان کا حصہ ہے تحریک انصاف کو اگر ممکن ہو سکے کل عدم قرار دے دینا اس پلان کا حصہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا اور گرفتاری اس لیے مقصود ہے کہ ان کا عوامی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے گرفتاری اس لیے چاہیے کہ وہ الیکشن کیمپین اگر ہوتی ہے اور الیکشن تو ہونے ہیں آج نہیں تو کل ہونے ہیں تو وہ پارٹی کو فیل میں لیڈ نہ کر سکے اور ان کا اندازہ یہ ہے جو پلانرز ہیں ان کا اندازہ یہ ہے کہ اگر عمران خان لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو گئے تو انتخابی نتائج کو متاثر کر سکیں گے لینرز کون ہے نادان نادان وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ نظروں سے اوجل ہو سکتے ہیں دل سے نہیں نکارے جا سکتے جو وہ پاکستانی قوم کے دلوں میں ان نے مقام حاصل کر لیا ہے وہ بہت کم کچھ نصیبوں کو یہ ملتا ہے لندن پلین کے کردار کون کون ہے معلوم ہو آپ کو وہ پھر میں آپ کو کان میں بتاؤں گا ابھی وقت نہیں آیا اچھا یہ ابھی چوز نوٹ ٹو سپیک آن ٹھیک ہے یا مجھے کان بتا جیگہ اور پھر میں اس کو بعد میں بتا سکتا ہوں یا میں بھی اس کو اپنی حد تک یہ رکھوں نہیں نہیں پھر آپ وہ تو دیکھیں نا میڈیا تو آلاد ہیں ہاں چھیک پھر میں زرائع کی اگر کر دوں گا ٹھیک صحیح ہو گیا لیکن یہ شامد قریشی صاحب یہ آپ نے کہا کہ خان صاحب نے بتایا بزاریا وقلہ آپ کو کہ جسمانی طور پر بہت عذیت دی گئے انہیں مطلب زہنی طور پر یہ جسمانی طور پر کوئی کوئی ٹورچر ایسا کچھ ہوا چونکہ یہ باتیں بہت چلے ہیں اس نے آپ سے پوچھ رہا ہوں دیکھئے یہ میں بتا سکتا ہوں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ ان کو چھوٹ آئی ہے ان کے سر پر چھوٹ آئی ہے لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں زیادہ پریشان ہونا ہو اللہ نے انہیں محفوظ رکھا لیکن چھوٹ آئی یعنی یہ میں عزیوم کر رہا ہوں ٹھیک عزیوم کر رہا ہوں کہ جب ان کو لے جائے جارہا جس انداز سے یہ وہ ظاہر ہے ویسے ہی وہ ویلنربل سٹیٹ میں تو ہیں تو اس ویے سے وہ چھوٹ آگئی یہ ہٹ نہیں کیا گیا یا مارا نہیں گیا یہ ایسا کہ معاملہ نہیں ہوا صحیح صحیح کہہ رہا ہوں اب یہ میرے علمیں نہیں ہے کیونکہ میری ملاقات نہیں ہوں سکی کہ وہ چھوٹ کیسے آئی کوئی سر پہ کوئی چیز لگی یا ماری یا کچھ ہوا اب یہ تفصیلات میرے علمیں نہیں ہیں تب ہی تو میں رسائی چاہتا تھا کہ مل کے ان کو دیکھ بھی سکوں اور ان سے رہنمائی بھی لے سکوں شاہ صاحب ابھی آپ آپ کو لینے سے پہلے میں نے پورا علامیہ پڑھا پاک فوج کا اور آپ نے بھی ظاہرہ سنا ہوگا اس کو شو میں بھی اور ویسے بھی سنا ہوگا آپ نے پہلے دو سوال یہ ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ کل حملہ ہو گیا سارا کچھ ہوا آپ اس کی مضمت کرتے ہیں دیکھئے کور کمانڈر ہاؤس پہ یا کسی ایسی ترسیب پر حملہ کرنا ہماری پولیسی کبھی نہیں رہی آپ دیکھیں ہمارے جتنے احتجاج ہوئے ہمارا ایک سو چھپیز دن کا دھرنا ہوا ابھی لانگ مارچ ہوا وزیرہ باد تک عمران خان نے خود اس کی قیادت کی اور وزیرہ باد سے لے کر راولپنڈی رواد تک میں اور ایک طرف سے اسد عمر مارچ کو لیڈ کر کے راولپنڈی آئے کہیں کوئی ایسا گملہ تک نہیں ٹھوٹا ہماری یہ پولیسی نہیں رہی ہم نے اپنے احتجاج پرمت تو کلید اتنے سارے ہو گئے نا خود وار واقعہ دی کس نے کیے شاہ صاحب دیکھئے جب لوگوں کے جذبات بڑھ کے ہوئے ہوتے ہیں جب لوگ ایک کہتے ہیں ان کی دلازاری کی جائے اور وہ سمجھیں کہ ان کو انصاف بھی نہیں مل رہا ان کی قیادت کو انصاف بھی نہیں مل رہا قاتلانہ حملہ ہوتا ہے ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتے ان کو عدالتوں کے چکر لگائے جاتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں بیل چیر میں ہوتے ہیں اور اس کے باوجود انہیں کوئی جو کہتے ہیں نا انسانی سلوک نہیں بڑھتا جاتا تو لوگوں میں غم و غصہ تو ہوتا ہے اور پھر جس طریقے سے جس انداز میں ان کو گرفتار کیا گیا گسیتا گیا بلا وجہ بلا وجہ تو ایک غم و غصہ کی لہر تھی تو اس کا ایک ردعمل ہو سکتا ہے ہم نے ہمیشہ یہ ردعمل جائز جسٹیفائیڈ آپ کے خیال میں یا غلط ہوا نہیں بھاگ لگانا جلانا دیکھئے میں نے کبھی ایسی چیز کی حوصلہ افضائی نہیں کی میں نے ہمیشہ آپ جو میں کراچی سے روانہ ہو رہا تھا جب مجھے خبر ملی عمران خان کی گرفتاری کی تو میں نے ائرپورٹ پہ روانگی سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کیا کہا وہ فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا آپ نے پر امن رہنا ہے مجھے بہت صدمہ ہوا افسوس ہوا کہ آج جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود کی ایمہ پر کوٹ کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا اس سے بڑا بہتان اس سے بڑا جھوٹ اس سے بڑی تحمت ہو نہیں سکتی یہ بالکل حقائق کے برق سے خدا جانتا ہے آپ نے جواب میں کہا کہ میں ایسے واقعات کی حوصلہ افضائے نہیں کر سکتا خوب سوال ہی کہ کیا آپ ایسے واقعات کی مضمت کر رہے ہیں دیکھیں بلکل میں بلکل کہوں گا کہ جہاں آپ دیکھیں کہ ہر گھر کی ہر تحلیز کا احترام ہوتا ہے جب میں چاہتا ہوں کہ میری چادر چار دیواری کا احترام کیا جائے تو مجھے ہر چادر چار دیواری کا ہر تحلیز کا احترام کرنا ہے اب دیکھئے میں ہوں ملتان سے باہر پور امن رہے میرے دھر پہ آج صبح حملہ ہو گیا اور وہاں ملازمین کو اٹھایا گیا ان کو زدو کوپ کیا گیا مارا پیٹا گیا کیوں سندھ سے ظاہرین آئے ہوئے تھے درگاہ کی جارت شیخ علیہ السلام حضرت بہاہدین ذکریہ کے آسطانے کی جارت کر رہے ہیں ان کو آنوں میں بند کر دیا گیا یہ کیا پیغام دے رہے ہیں ایک وفاق کے اندر دو وفاقی ایک آئیوں کے اندر سندھی اگر پنجاب میں آتے ہیں اور پنجاب میں ایسا سلوک ان کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے وہ کیا تاثر لے کے جائیں گے اور پھر اور یہ بہت غلط ہے میں نے وہ عثمان ڈار صاحب ویڈیو دیکھی مجھے بڑا بڑا افسوس ہوا ظاہرہ مائے بہنیں سب کی سانجی ہوتی عثمان ڈار صاحب کے گھر پہ تو یہ تو میں کہتا ہوں یہ غلط ہے میں کہتا ہوں یہ قابل مضمت ہیں اور آپ سے اور آپ نے کہا عثمان ڈار کی بالتہ کے ساتھ جو رویہ پنایا کیا دل دکھا اللہ نے مجھے تکلیف ہوئے دیکھتا کہ وہ آلیہ حمزہ آری ایمین نہیں ہے ان کو گرفتار کرنے گئے ان نے آپ کو پیش کر دیا کوئی ریزرسلس نہیں کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو 11-12 سال کی بچیوں کو تماشے مارے گئے کیوں ان بچیوں کو یہ غلط ہے میں کہا رہا ہوں قابل مضمت ہے اور ابھی میں نے آپ سے سیرے جو حساس جگہیں اور جو باقی جگہوں پر بھی جو کچھ ہوا وہ سوال پوچھا تھا تو اب آپ بتائی کہ ابھی انہوں نے کہا ہے آئیس پی آر نے کہ آپ آئیڈنٹیفائ ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا ان کے خلاف کاروائی ہوگی اس پر آپ کا کہنا کیا ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ جانے دیجئے آپ کا کہنا ہے کہ جانے آپ بالکل کریں کاروائی بالکل ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور جس نے کیا بالکل اس کے خلاف بھائی بھائی جس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے اس پر آپ کاروائی کریں وہ آپ کا حق ہے لیکن آپ جوٹھی تومت لگا دے عمران خان پر شاہ محمود پر الزام لگا دے یہ آپ کو زیب نہیں دیتا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا اور یہ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ میں کبھی یہ اشیر نہیں سوچ میری نہ عمران خان کی یہ سوچ ہے یہ توحمت ہے یہ ناجائز ہے یہ نائنصافی ہے اور اس نائنصافی کے خلاف تو ہم لگ رہے ہیں صحیح شاہ صاحب لیکن یہ تو ٹھیک ہے نا دیکھیں نا پی ٹی پر جملہ ہوا تھا پی ٹی پر وہ جو آڈیو آئی تھی اس کی تو اس میں عمران خان صاحب کوئی نالا نہیں تھے پی ٹی پر حملے کا سنکے بلکہ وہ ہیپی وہ تو آڈیو ریکارڈ کا حصہ ہے اور آج کچھ آڈیو جو آڈیوز آئی ہیں یہ اب اس پہ کیا کہیے گا عبداللہ فاروح صاحب آپ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ اس پہ کہتے ہیں کہ جنا ہم ہر دیکھئے اب میں میں نے وہ سنی نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ایسی غیر ذمہ دانانہ گفتگو کریں گی ہرگز نہیں کریں گی ٹھیک اور ایک بات یہ بتائیے کہ کل کے روز یہ بہت سوال ہوا کہ آپ سمیت پی ٹی آئی کے قیادت کہاں دی کل کوئی مشترکہ پریس کانفرنس نظر نہیں آئی ہمیں پی ٹی آئی کے قیادت سرا نظر نہیں آئے کوئی اجتماع لیڈ کرتے ہوئے پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے میں آپ کو پہلے عرض کر چکا میں کراچی بے تھا اور آپ کی اطلاع کے لیے میری اہلیہ کا آپریشن تھا آر اصحان میں داخل تھی اور دی دی میرے علم ہے میں نے آپ کی پرسنل فرمیشن تھی اس لیے میں نے کہا کہ آپ کی ضائعات کے بغیر پبلک نہ کرو میرے علم ہے اور بہت دعائیں بہت دعائیں دل سے اب اس کے باوجود اس کے باوجود جب مجھے خبر ملی تو میں نے ان کو اللہ کے سپورت کیا اور بچیوں کو کہا کہ والدہ کی شدبت کریں مجھے جانا ہے یہ میری میرا قومی فریضہ ہے میری ذمہ داری ہے اور میں پہلی فلائٹ سے میں اسلام آباد پہنچا اور آنے سے پہلے ٹیک آف کرنے سے پہلے میں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس پر جو میں نے جو کچھ کہا وہ آپ کے سامنے ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے پھر یہاں پہنچا پہنچتے ساتھ سینے لیڈرشپ سے رجوع کیا ان سے ملاقات کی اور ایک لاعمل کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کرنی ہے ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے اس پر تبادلہ خیال کیا اور اس تبادلہ خیال کے بعد آج صبح جو ان سے ملاقات کی کوشش کی جب ملاقات نہ ہو سکی تو ایس پی کے دفتر گئے جب وہ نہ مل سکے تو ہائی کورٹ گئے پٹیشن داخل کی جب ہائی کورٹ پر ہم پر تبادلہ حملہ ہوا تو وہاں سے وہاں سے نکلے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی اور آج سارا دن میں جو ہماری ریجنل لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہا اور ان کے ساتھ تبادلہ شعال کرتا رہا ہماری جو لیگل ٹیم ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہا صرف کل کا کیل آمل ہے میں یہ تحریک انصاف کے کل کل ہمارا مختلف مختلف شہروں میں ہمارا پورامن احتجاج چیاری دہے گا اور آپ یہ کہیں گے بطور لیڈر کے بھائی کوئی بھی کسی ایسی جگہ پر نہ جائے کسی سرکاری امارت کی ریاستی امارت اس کی طرف کوئی نہ جائے اور اگر گیا تو پھر نتائج پر امیدار احتجاج ضرور کیجئے پورامن رہیے کسی امارت میں داخل ہونا املاک نجی یا سرکاری کو نقصان پہنچانا نہ ہماری پالسی تھی نہ ہماری یہ ہدایت ہے آپ کی طرف سے کارکوران کے لئے ایسا نہ کیجئے بلکل واضح واضح ہدایت کل لاہور میں ہرتال کر رہے ہیں جی کل لاہور میں ہرتال کر رہی ہے طریقہ انصاف نہیں احتجاج کر رہے ہیں اچھا میں نے حماد عزر صاحب سے منصوب ایک بیان پڑھا اب ٹویٹر میرا چل نہیں رہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا میں نے بیان پڑھا کہ ٹویٹر ٹویٹ کیا انہوں نے کہ کل لاہور پیادہ مرتال ہے اس سے میں آپ سے پوچھوں دیکھئے میں نے جو آج میٹنگ بلائی تھی اس میں حماد عزر صاحب سے ان کو بھی مددود کیا تھا لیکن غالباً وہ احتجاج میں مصوب تھے ان سے بات نہیں ہو سکی میرا ان سے رابطہ نہیں ہو پایا لیکن دیکھئے احتجاج ہوتا ہے تو وہ کھئی دفعہ ایک ایسی شکل لے لیتا ہے کہ آپ نے پلان نہیں کی ہوتی ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ شاہ محمد پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر موسٹ رہنما ہم سے بات کر رہے ہیں بریک کی بار دوبارہ آگئے